اعتماد کا ووٹ مل گیا سامنے وہ جو تماشا لگا رہا کیپٹل ہل کے مناظر کیپٹل ہل جب وہ ٹرمپ جا رہے تھے اور انہوں نے جس طرح اپنے حامی بھیج کر وہاں پر پارلیمنٹ پر حملہ کروایا تھا تو اسی طرز کا ایک چھوٹی سی فلم جو ہے چھوٹا سا ٹریلر جو ہے آج وزیراعظم عمران خان کے حامیوں نے بھی دکھایا قومی اسیمبلی کے باہر وہ بھی مناظر آپ نے دیکھے اس پر بھی بات کریں گے اور ایک ہوا معاملہ قومی اسیمبلی کے اندر اعتماد کے ووٹ والا اور دوسرا اعتماد کے ووٹ کا بائیکارڈ کر کے بیٹھی اپوزیشن جو ہے سندھ ہاؤس میں وہاں پر انہوں نے اپنی پوری کی پوری پہلیمنٹ پارٹی کا جو ہے وہ اجلاس کیا ہوا ہے کٹ ہے وہاں پر وہ جاری ہے تو ان پر بات ہوگی اور آخر میں اب جو سلسلہ نیا شروع کیا ہوا ہے کہ اپنے چاہنے والوں مہربانوں اپنے دیکھنے سننے والوں کی باتیں آخری دو تین منٹ میں وہ گزارشات ہوں گی تو آتے چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اور وہ ہے اعتماد تو مل گیا امران خان صاحب کو ایک سو اٹھتر ارکان نے وزیراعظم امران خان صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا قومی اسیمبلی کا اجلاس جو وزیراعظم امران خان صاحب کے ایڈوائز پر جو صدر مملکت نے طلب کیا تھا کہ جناب آپ پر اعتماد ختم ہو چکا ہے بظاہر ایوان کا لہٰذا آپ اب ایوان میں آ کر اعتماد کا ووٹ لیں تو لے لیا امران خان صاحب نے لے ہی لینا تھا میں نے آپ کو کل بھی بتا رہا گزشتہ جو آخری جو ویلوگ تھا میرا اس میں میں نے گزارش کی تھی کہ ایک سو ستتر اٹھتر کے قریب ارکان آئیں گے اور آ گئے کیونکہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی کوئی زور آزمائی نہیں تھی کوئی پنجازمائی نہیں تھی اور یہ نمبر ون امران خان صاحب نے آنا تھا اس دور میں کیونکہ وہ اکیلے ہی تھے جب بندہ اکیلا دورتا ہے تو پھر نمبر ون ہی ہوتا ہے اور جہاں اپوزیشن نے وزیراعظم امران خان صاحب کو گرانا تھا جس کا انہوں نے خود بھی اپنی تقریر میں ذکر کیا امران خان صاحب کی تقریر پر الگ سے اگلے ویلوگ میں میں ذکر کرو گا کیونکہ اگر اس میں کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا اور پھر لوگ جو تنگ آ جاتے ہیں بہت طویل اگر ویلوگ سو تو تقریر پر بعد میں لیکن تقریر کا ایک ہلکہ سا ذکر کہ جو خان صاحب نے کہا کہ جناب سب کو بہت تکلیف ہوئی جب حفیظ شیخ کو شکست ہوئی سینٹ کے انتخابات میں امرین تقریر میں امران خان صاحب نے کہا تو بالکل اصل جو مقابلہ تھا وہ علی نشست تھا آج والا جو مقابلہ تھا وہ امران خان صاحب نے کہا میں نے ووٹ لینا ہے اعتماد کا آپ کے پاس اتنے ارکان تھے بشمور ان سولہ ارکان کے جن کو آپ نے بکاؤ کہا پھر جن کو کل معافی دے دی اور اب پھر دوبارہ ان پر چڑھائی کریں گے آپ کل آپ نے جو پالیمنی پارٹی اجلاس میں خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب چلیں جو ہو گیا ہو گیا بٹی پاؤ آگے بڑھو آگے چلتے خیر تو اب وہ خان صاحب نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا تو وہ تکلیف کا ذکر کیا کہ حفیظ شیخ کی شکست پر جو تکلیف گئی تو جہاں زور آزمائی تھی جہاں پنجہ آزمائی تھی وہاں پی ٹی آئی کو شکست ہو گئی حکومت کو شکست ہو گئی یہاں پر ظاہر ہے اپوزیشن نے کہہ دیا ہوا تھا کہ جناب یہ آپ کرتے رہے ہیں ہم نے جو کرنا ہے تحریک ادم اعتماد تو تب ہوگی جب ہم لائیں گے ہم لانا چاہیں گے تو اب اس کے لئے اپوزیشن ابھی بیٹھی ہوئی ہے پی ڈی ایم کا جو پالیمانی پارٹی ہے پی ڈی ایم کے تمام ارکان سندھا اس میں بلاول بٹو مریم نواز اور دیگر قائدین مولانا فضل رحمان صاحب سندھ گئے ہوئے تھے تو وہ نہیں اس میں ہوں گے لیکن باقی ارکان جو ہے وہ باقی کا قائدین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تو جو قومی اسمبلی کے آج کے جلاس جہاں سے مجھے لگا کہ وزیر آدم نے اعتماد کا ووٹ تو لے لیا لیکن کیا اعتماد بحال بھی ہوگا بزاتے خود وزیر آدم عمران خان صاحب کا آپ کو یہ بات جو ہے نا کہ بحال ہوگا اور عمران خان خد کے اوپر عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی نا وہ کہ میں پھر چپ کر کے نہیں بیٹھوں گا وہ تقریر اپوزیشن کے لیے نہیں تھی وہ تقریر آسل زرداری نواز شریف اور بلاول بھٹو کے لیے نہیں تھی وہ کسی اور کے لیے تھی وہ کہیں اور پیغام بھیج رہے تھے کہ اگر آپ مجھے نکال ہو گئے تو پھر میں لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آؤں گا تو کیا ان کا اعتماد عمران خان صاحب پر بحال ہوگا کیا عمران خان صاحب پر اپنے تحادیوں کا اعتماد بحال ہوگیا جن کو ڈھائی سال عمران خان صاحب جو ہے وہ دروازے کے باہر بٹھائے رکھے وعدہ کرتے تھے کراچی گیا ہے گیارہ سو عرب کا وعدہ کر کے آیا ایک ٹھکا نہیں دیا بس کچھ وہ جو تھے فائر ٹینرز تھے وہ دیئے جب سینٹ کے الیکشن کا ووٹ کا ٹائم آیا فائر ٹینرز پہنچا دیئے کراچی اور کچھ پھر اراکین کو پیسے پسے دینے کی وہ جو پچاس پچاس کروڑا معاملہ تو اور ان کے جو اصولی جو یعنی جو چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر اتحاد کرتے ہیں پولٹیکل پوائنٹس ہوتے ہیں جیسے اخترمینگل صاحب چھوڑ کر چلے گئے متحدہ قومی مومنٹ کے اور اخترمینگل کی وہ جو بنیادی مہائدہ تھا حکومت کے ساتھ اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا اب ظاہر ہے متحدہ قومی مومنٹ کی مجبوری ہیں تو جب اعتماد کا ووٹ ہو گیا اور جب اسپیکر نے اعلان کر دیا کہ جناب تحریک جو اعتماد کی ووٹ کی وہ جو قرارداد ہے وہ منظور ہو گئی ہے اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو الیکٹ ہوئے تھے اسرٹینمنٹ جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ایک سو چہتر کے ارکان سے جب مقاعدہ ایوان منتخب ہوئے تھے اور آج دو ووٹ مزید لے کر ایک سو اٹھاتر ووٹ ارکان نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا بھئی بلکل کیا اچھا اس کے بعد وہ جو تقریریں ہوئی اتحادیوں سے تقریریں شروع کروائی گئے تو خالد مقبول صدی کی متحدہ قومی مومنٹ کے انہوں نے اپنے خوبصورت روایتی انداز میں بڑی پیاری سی اردو میں بڑے پولی بولی کی عمران خان صاحب کے ساتھ بہت انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو آپ کو وقت پر ہم کام آتے ہیں آپ ہمارے وقت پر کام نہیں ہاتے ہمیں یہ یاد رکھیے گا انہوں نے عمران خان صاحب کو تانے دیئے بزدی فرمائی وزیراعظم صاحب کیونہوں نے اصل میں کہ جی آپ تو وعدے کے پکے ہیں ہی نہیں نا آپ ابھی تک ہمارے سو سے زیادہ افراد لا پتہ ہیں اور ریاست جس کا ذکر کرتے ہیں آپ ان ریاستوں میں تو اسے افراد لا پتہ نہیں ہوا کرتے یعنی عمران خان صاحب تو ریاست مدینہ کی بات کرتے نا تو بہرحال انہوں نے بڑی خوب عمران خان صاحب پہ ادم اعتماد جو ہے نا ووٹ پرچی ڈال دی کہ وہ مجبوری تھی نا کہ جناب آپ نے دیویجن کرنی ہے آپ نے اعتماد کا وہ مجبوری تھی لیکن اپنی بات کرنا بھی مجبوری تھی وہ کیا ہوئی کہ تو تیرا تیری بھی مجبوری میری بھی مجبوری تو بہرحال وہ ایک مجبوری ان کی تھی کہ ہم نے ووٹ ہر صورت دینا ہے اعتماد کا ایک مجبوری یہ تھی کہ اپنی کونسٹیونسی کو بھی رازی کرنا جب کونسٹیونسی کو رازی کرنا اپنے ہلکے کو اپنے ووٹر کو رازی کرنے کی بات آتی ہے تو پھر عمران خان صاحب پر آ جاتا ہے اعتماد ان کے رویے پر ان کی حکمرانی پر ان کے وعدوں پر کہ بھئی آپ کے وعدے تو جائے وہ ہوتے ہی خلاف فرضی کے لیے تو بہرحال وہ انہوں نے ذکر کیا فہمیدہ مرزا نے مال کر دیا آج ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ اسپیکر رہی ہے قومی اسیمبلی کی اور اس قومی اسیمبلی کی اسپیکر رہی ہے جس نے اٹھاروی ترمیم کی اس قومی اسیمبلی کی اسپیکر رہی ہے جس قومی اسیمبلی میں وزیراعظم حریف علاقہ میں آکے ارکان کے سوال کے جواب دیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جناب جب میں اسپیکر تھی تب اس ایوان کی حیثیت ہوتی تھی تب اس ایوان کی عزت ہوتی تھی اس ایوان میں بیٹھنے والے ارکان کی ذات ہوتی تھی اب نہیں ہے یہ فہمیدہ مرزا نے کہا ہے اب یہ اعتماد کا ووٹ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اعتماد کا ووٹ تو دے دیا یہ رشتہ مجبوری کا ہے یہ جبری اتحاد ہے میں اس کو جبری اتحاد کہتا ہوں جبری اتحاد ہے وہ تو کر دیا لیکن اس کے بعد جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں ہیں بہت خوب موہ پہ سنا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو نہ حکومت اس کا بدنب یہی ہے کہ خان صاحب آپ کو حکومت کرنی نہیں آتی آپ کو اتحاد چلانا نہیں آتا آپ کو لوگوں کو عزت دینی نہیں آتی آپ کو پارلیمنٹ کو عزت دینی نہیں آتی تو یہ ساری کہانی ہوئی اور اس کے علاوہ جو آج جو تھی اعتماد کے ووٹ تھا اس میں وزرائے اعلیٰ جو تھے مطین وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے جو جام کمال اتحادی وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے سے محمود خان اور پنجاب کے عثمان بزدار صاحب تو عثمان بزدار صاحب ذرا ڈیلے ڈیلے بیٹھے ہوئے تھے کیوں ڈیلے ڈیلے تھے کیا تھے ان کو خان صاحب نے کیا کچھ کان میں کہہ دیا ہے کہیں ان کو بھیج تو نہیں رہے واپس کیونکہ اب یہ خبریں ہیں کہ جناب پرویز علائی صاحب جو مسلمی قائد اعظم ہیں وہ کسی بھی ٹائم کلٹی مار سکتی ہے تو لہٰذا عثمان بزدار صاحب کی کہ یہ قربانی تو نہیں ہو رہی تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں اس طرح کی خبریں بھی ہیں بہرحال وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی پتہ چل جائے گا تو یہ تھی چیزیں اور اب جو اس کے علاوہ یعنی عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا اعتماد کے ساتھ تقریر کی لیکن اعتماد جو ہے وہ اقدامات میں نظر آتا ہے تو باتیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ جو اقدامات ہوتے ہیں وہ زیادہ واضح ہوتے ہیں اس میں زیادہ نظر آتا ہے کہ جناب اعتماد کتنا ہے کتنا نہیں ہے اب آتے ہیں جناب جو باہر ہوا پارلیمنٹ لوجیز کے سامنے ریڈ زون میں جب مسلم نون کی لیڈرشپ نے گیارہ بجے پریس کانفرنس کرنی تھی تیہ تھا کل سے اعلان تھا اور پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو وہاں پر بلایا ہوا تھا کہ جناب کٹے ہو جائیں یہاں پر کپتان کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے تو وہ وہاں پر جب پریس کانفرنس کے لیے ہے تو ان پر حملہ ہوا یہ حملہ ہی کہوں گا میں اس کو کہ آپ پولٹیکل ورکر کبھی بھی کسی کے پروگرام کے اندر داخل ہو کے جب شامل ہو جائیں وہ حملہ ہوتا ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہاں پر پریس کانفرنس کے دوران انہیں اٹیک کی ہے پیچھے سے آ کر نعرے بازی کی ہے ان کی پریس کانفرنس اُلٹنے کی کوشش کی ہے شاید خاکہ نباسی کھڑے رہے ہیں ڈٹ کے اور وہ پوری بات کرنے کے بعد بھی تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ میں کیونکہ وہ لائف سن رہا تھا تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ میں بھاگ گیا ہوں کیونکہ حکومت اس کو اس طرح کریں گی کہ جناب نعروں سے بھاگ گیا تو وہ صحافیوں سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کوئی اور سوال کوئی اور سوال کوئی سوال ہے اور صحافی کیونکہ ہم صحافی ایسے موقع پر دیکھ رہے ہوتے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے ہم کوشش کرتے گی اور ایسے موقع پر نا وہ لڑائی جھگڑا نہ ہو ہماری وجہ سے کہ ہم سوال کر رہے ہیں پیچھے سے کوئی حملہ ہو جائے تو بند بندہ خود بھی اپنے اگلٹی فیل کرتا ہے کہ اگر وہ کوئی آئی رہے تھے تو ہم نہ ہی روکتے ان کو تو کوئی صحافی سوال نہیں کر رہے تھے شاید خاکان عباسی وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ کوئی سوال کوئی بات کوئی اور صحافی سوال نہیں کر رہے وہ کھڑے ہوئے پھر وہ اپنی بات دوبارہ خود شروع کر لیتے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہم بھاگنے والے نہیں یہ ایسی باتیں کرتے پھر وہ بارال وہاں پر وہ جو تماشا ہوا اس کے بعد مریم اورنگ زیب کو آ کر حملہ کیا اس کو آ کر لاتے ماری کچھ گنڈوں نے میں ان کو گنڈے ہی کہوں گا پی ٹی آئی کے جلسوں میں پی ٹی آئی کے جو ڈیلیوں میں یہ ایسے گنڈے اپنی خواتین پر بھی آ کر حملہ آور ہوتے ہیں ہم نے کئی عورتوں کو بچایا ہے ان سے ایسے لوگوں سے پی ٹی آئی کے یہ پی ٹی آئی کے بارال یہ کلچر ہوتا ہے پولٹیکل پارٹی کا یہ پولٹیکل ورکر میں ان کو نہیں کہتا پی ٹی آئی کے اندر بہت اچھے پولٹیکل ورکرز ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا رویہ اپنی جگہ لیکن ورکر جو ہوتا ہے عام ورکر وہ ہر جماعت کا وہ ورکر ہر کسی ڈیموکریٹ کو پیارا ہوتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے آپ کے پولٹیکل پارٹی کا ہو جیسے آپ کے نظریات رکھنے والی پولٹیکل پارٹی کا ہو جماعت اسلامی کے ورکر ہو پی ٹی آئی کے ورکر ہو مسلم نون کے ہو پیبلز پارٹی کے ہو جو جنور ورکر ہوتا ہے وہ ہر ڈیموکریٹ کے لیے قابل عزت ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے اس لیے میں یہ جو کچھ کیا جو حملے ہوئے جنہوں نے کیے یہ گنڈا کر دی تھی تو بارال وہ اس کے بعد انہوں نے مصدق ملک پر کو تھپڑ مارا پھر شاید خاکہ نباسی آگے بڑھے انہوں نے پھر وہ وہاں پر کھڑے ہو کر پھر وہ سب کو للکا رہا اور بھگایا اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب میں پاڑ ہوگا بیٹا ہوں خان صاحب میں یہی رہتا ہوں پھر مقابلہ کرنا ہے تو آؤ اب یہ ایٹ کا جواب پتھر سے دے گئے بارال جو بھی انہوں نے وہاں پہ وہ کھڑے رہے ہیں اور کھڑے ہو کر انہوں نے وہ چند رہنما تھے اور وہاں سے دو ڈھائی سو پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر اور عمران خان صاحب کے بینر لے کر آئے لوگ تھے اب میں ان کو ورکر نہیں کرو گا آپ نے دیکھے کہ کیپٹل ہل میں کیا کیا گیا تھا کیپٹل ہل میں جس طرح وہ ٹرمپ جا رہا تھا تو وہ اس نے اپنے حامیوں کو بھیج کر حملہ کروا دیا تھا اسی طرح کا ایک تھا تو کیا عمران خان جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو پاکستانی ٹرمپ کہا جاتا ہے ہم نہیں کہتے امریکن میڈیا کہتا رہا ہے کہ جناب پاکستانی ٹرمپ ہے خان صاحب تو وہ کیوں وہ والی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں جو حرکتیں ٹرمپ کے حامیوں نے کی تھی عمران خان کے حامی ایسی حرکتیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان نے بھیجے پی ٹی آئی نے بھیجے یا نہیں بھیجے بہرحال وہاں پر پولیس بھی نہیں تھی شیخ رشید صاحب کی وہ پولیس جو سرکاری ملازمین کو ریٹ زون میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے جس نے پورے پاکستان کے آسو گیس کی شیلنگ آسو گیس ختم کر دیئے تھے وہاں پر چلا دیئے تھے تو وہ کہاں تھی وہ بھی نہیں تھی وہ بھی تحفظ نہیں فرام کر رہی تھی تو ظاہر ہے یہ پلین کوئی لگ رہا ہے اگر پلین نہ ہوتا تو آج احتمال کے ووٹ کا دن تھا وزیراعظم نے آنا تھا وہاں پر سیکیورٹی زیادہ ہوتی اور وہاں پر چلیا بھی پر نہیں مار سکتی اگر سیکیورٹی پر آپر دی جاتی ایسا نہیں ہوا یعنی کچھ پلین تھا کوئی نہ کوئی کچھنی بیچ میں ہے کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ہے جو کی گئی ہے لیکن یہ افراد تفری جو ہے اگر اس کا جواب پی ڈی ایم نے دیا تو کیا ہوگا ظاہر ہے پھر حالات خراب ہوں گے اور جب حالات خراب ہوں گے تو حالات خراب ہوں گے تو حکومت کی حق میں خراب نہیں ہوتے حالات ملک میں کوئی بھی حکومت ہو کسی کی بھی حکومت ہو ذلفقار علی بٹو صاحب کے دور میں جب پی ڈی ایم کے تحریک میں حالات خراب ہوئے تو حکومت کے خلاب گیا تھا وہ حالات ذمہ دار جو بھی تھا بٹو صاحب تھے اپوزیشن تھی جس بھی دور میں حالات خراب ہوتے کھانا جنگی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے افراد افری انتشار ہوتا ہے وہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن جاتی ہے اور پھر حکومت اسی سے دم جاتا ہے تو یہ حکومت جو حرکتیں کرنا چاہ رہی ہے اس کا اگر جواب آئے گا اگر اپوزیشن نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور بات اگر اپوزیشن نے کیا جناب کہیں بی پی ٹی آئی کا کوئی رینما پریس کانفرنس نہیں کر سکے گا اگر انہیں فیصلہ کر لیا تو پھر کیا ہوگا ظاہر افراد افری ہوگی لڑائی ہوگی خون ریزی بھی ہو سکتی ہے بہت گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے تو حکومت کو بارال نہیں بننا چاہیے ٹرمپ نہیں بننا چاہیے وہ امریکہ تھا وہاں کے ادارے وہ سنبھال لیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے حالات سنبھلے گے نہیں پھر حکومت ہی جائے گی پھر بارال اب دوسرا وہ جو معاملہ ہے اپوزیشن کا تو اپوزیشن اب اپنا لائے مل تہہ کرنے کیلئے اس انداؤس میں بیٹھی ہوئی ہے وہ میں نے اس کا تفصیل بتا دی پہلے ہی کہ وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر ظاہر ہے انہوں نے بائیکارٹ کیا تھا اور پھر اصل جو ہے عمران خان کے خلاف وہ جو بلاو البھٹو نے کہا تھا کہ جناب تحریک ادار محطمات کم ہوگی ہم بتائیں گے تو اس کی طرف یہ بڑھیں گے اور لانگ مارچ کی تیاری بھی ہے تو یہ ساری صورتہ آل ہے اور لانگ مارچ کی تیاری سے پہلے حکومت ایدھن فرام کر رہی ہے اپوزیشن کو اور یہ ایدھن اپوزیشن کے بڑا کام آیا گا یہ جو پارلیمنٹ لاجیز کے سامنے ہوا ہے تو اب آتے ہیں جناب اپنے مہربانوں کی طرف تو ایک صاحب ہے منیر والا صاحب انہوں نے ایک بڑا دلچسپ سوال کیا اور یہ سوال اٹھایا جاتا رہتا ہے منیر والا صاحب کہتے ہیں کہ ایک شخص دو تین شخصوں پر انتخابات لڑتے ہیں اور پھر ایک نشخص رکھ کر باقی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر دوسری جو نشخصیں جو چھوڑ دیتے ہیں ان نشخصوں پر دوبارہ انتخاب ہوتا ہے اور قوم کا پیسہ ضائع ہوتا ہے قوم کے ساتھ مزاق نہیں ہے لگتا ہی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اب قانون آئین دنیا کی پریکٹس یہ قانونی مہاری نہیں بتائیں گے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے بطور ایک عام پاکستانی میرا بھی یہی خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کیا اس طرح اس لیے جاتا ہے کہ جو پولٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہوتے ہیں کہ جو متوقع وزیر ہوتے ہیں یا جو definite وزیر ہوتے ہیں وزیر خارجہ وزیر داخلہ وہ بڑے بڑے جو بڑے وزارتیں وہ پہلے سے تیہ ہوتی ہیں وزیر خزانہ تو وہ جو ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہر صورت اسیمبلی میں پہنچنا چاہیے تاکہ وہ اگر ایک نشست سے ہار گئے تو یا ایک نشست پر مخالف کے لیے وہ اگر فوت ہو گئے تو ان کا الیکشن تو رک جائے گا تو اسی وجہ سے یہ کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی اور حل بھی ہونا چاہیے بہرحال اس نکتے سے میں متفق ہوں کہ بھائی یہ صد نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ چار نشستیں لڑکے تین نشستیں چھوڑ دیں پھر وہاں پر دوبارہ الیکشن ہوتا رہے اور لوگ پھر وہی پیسہ بھی خرچہ ہے اور لوگ لائنوں میں لگے رہے ہیں بابر رضائیں انہوں نے ہمارے سلسلے کی تعریف کی ہے بہت شکریہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو آخری تین منٹ میں سوالوں کے جواب دیتے ہیں یہ اچھا سلسلہ ہے تو مہروانی آپ کی ہم اس کو مزید واقعہ داری اسی طرح جاری رکھیں گے سوال جو ہوں گے زیادہ دلچپ سوال ہوں گے اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ چیز آپ کے سامنے رکھ سکیں گے کسی کا کومنٹ ہوا جو ہم اخلاقیات کے اور مکمل طور پر پالیمانی لینگویج میں ہو پالیمانی زبان میں ہو وہ زبان جو ہم اپنے بچے ماں باپ اور گھر کے اندر بات کر سکتے اس طرح کی چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہی اٹھائیں اور پھر کومنٹ کرنے والے مہرمانوں کو بھی یہی ہے کہ وہ ذرا کومنٹس کے اندر جو اس چیز کا خیال رکھیں گے تو ہم زیادہ زیادہ کومنٹس جو لوگوں کے لے سکیں گے کیونکہ لوگ ہیں ہمارے ہاں جو معاملہ جو سیاسی خاص طور پر کیونکہ زیادہ تر اس طرح میرا ویلوگ ہوتا ابھی پولٹیکل ہے تو پولٹیکل پارٹیز کے ہی کارکون ہوتے ہیں یا سپورٹرز ہوتے ہیں یا سیاسی خیالات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کومنٹس کرتے ہیں آ کر تو وہ ہمارے ہاں پولٹیکل کلچر جو ہے خاص طور پر پچھلے کچھ سالوں میں وہ خراب کر دیا گیا ہے پولٹیکل پارٹیز کے ورکر تو یہ نہیں کر سکتے لیکن جو سوشل میڈیا کے ٹرولز ہیں وہ بہت زیادہ گند پھیلاتے ہوتے مچاتے ہوتے تو ظاہر ہے اس سے متاثر ہو کر کافی سارے لوگ بھی جو ہے وہ کر لیتے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جناب جو صاف ستری باتیں کرنے والے مہرمان ہیں ہمارے میں میرے ویلوگ میں زیادہ تر کوئی ایک آت پرسنٹ کوئی شاید کوئی اس طرح کی بات کرنے والا ہو ہو برنہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عدب آداب کے اندر پالیمری لینک یا سیاسی زبان جو ہوتی ہے عدب آداب تو نہیں لیکن سیاسی زبان کے اندر بات کرتے تو بہرحال وہ ہم شامل کرتے رہیں گے بدر خلجی صاحب ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب منافق آزم کی عوام میں ساخت تھی کب جو گری جا رہی ہے یہ سارا چمت کار تو اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور بغز نواز شریف میں ہے اور بھئی اس پہ آپ سیاسی آدمی ہیں آپ کے خیالات اور ویسے بھی پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پولٹیکل ہیں ایسے خیالات رکھنے والے ہیں اور ہم تو عوام کی فیلنگز کو جج کر کے اس کو سوچ کے سمجھ کے یہاں آکر بیٹھتے ہیں کہ بھئی لوگ کیا سوچ رہے ہیں لوگ کیا سمجھ رہے ہیں تو بارحال یہ آپ کے جذبات ہیں جی اور ظاہر ہے بغز نواز شریف کہی نہ کہی تو ہے وہ عمران صان کے اندر تو ہے وہ سارا کچھ اس کے لئے کر رہے ہیں لیکن اور کہہ بھی رہے ہیں ملا کہہ رہے ہیں جو یہ کہیں کہ جناب میں جا کر ایسی اتھروا دوں گا تو بغز اس سے زیادہ دوں اور کوئی نہیں ہوتا اور بارحال آگے سر سیفولا خان صاحب ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب کیا اگر تحریک ادم اعتماد اعتماد کا ووٹ لے لیا عمران خان صاحب نے تو کیا چھ ماہ تک تحریک ادم اعتماد نہیں آسکے گی یہ خلق تاثر ہے یہ تاثر حکومت نے پھیلایا ہے تاکہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ڈی مورلائز ہو رہے ہوگی نا پوری کی پوری پی ٹی آئی پورے کی پورے سپورٹر اب وہ یہ سوچ رہے ہیں اب آپ یہ سوچیں کہ حکومت یہ کیوں سوچ رہی کہ ہم مزید چھ مہینے سسٹین کر جائیں گے ہم مزید چھ مہینے رہ سکتے ہیں یعنی حکومت اعتماد کا ووٹ لینے کے باوجود ان کو اعتماد تھا کہ ہمیں اعتماد کا ووٹ مل جائے گا اس کے باوجود یہ والا نکتہ جو ہے وہ بیان کرنا سامنے لے آنے کا مددب ہے کہ حکومت کو اعتماد نہیں ہے کہ ہم آگے چل پائیں گے کہ نہیں یعنی جو تحریک اعتماد اصل آئی تو اس کا مقابلہ ہو پائے گا یا نہیں یہ حکومت کو اعتماد نہیں ہے اسی وجہ سے یہ غلط تاثر پھیلا رہے ہیں آئین کو لے کر قانون کے لے کر کہ جناب جب وزیراعظم صاحب نے اعتماد کا ووٹ لے لیا تو اس کے بعد چھے ماہ تک وہ دیکھ لیں وہ جو ان کا نوشنوان برائیت صاحب کے ساتھ ہوتا ہے اس پروگرام میں آپ دیکھ لیں اس میں انہوں نے آئینی اور قانونی حوالے دے کر یہ ثابت کیا ہوا ہے تو علی زفر فواد چودری اور شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں آپ مسئل چودری صاحب کی ویڈیو سن لیں اس میں ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ہیں کہ ایسا نہیں ہے اب ظاہر حکومت جب یہ تاثر دے رہی ہے تو اس سے تو یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ حکومت کو اب بھی اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے 178 ارکان کا اعتماد کا ووٹ لینے کے باوجود اس طرح کی باتیں کرنے کا مطلب ہے کہ حکومت اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی آج بھی نہیں کھڑی اور وہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ جناب تحریک عدد میں اعتماد ہم لائیں گے اور کامیاب کر کے دکھائیں گے تو اس وہ ڈر حکومت کو اب بھی لگا ہوا ہے اب تک انتنا ہی اللہ حافظ